ایک سو بیس سالوں سے رضا کے حرم کا کام چل رہا ہے اتنا امیر امام کہ جیسے ذریع پہ جا کے زیارت کرنے کے لیے ظاہر پہنچتا ہے جیسے ذریع سے اپنے سینے کو مس کرتا ہے یا اس کے دل میں ایک عجیب اتمنان آتا ہے یہ میرا امیر امام ہے ابھی سوچا ہے جو اتنا بڑا امیر ہے اس کو دنیا غریب الغربہ کیوں کہتی عجرکم علیہ السیدہ عجرکم علیہ السیدہ آپ کا ازادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے ایامِ ازا چل رہے ہیں یا کم محرم سے لے کے آٹھ ربی اللہ والدکی اٹھ سٹھ دن ایامِ ازا کہلاتے ہیں ان ایامِ ازا کا کوئی عجیب استقبال کرتا تھا موسیٰ کازم کا بیٹا اللہ اکبر اکثر یا کم محرم کو آپ یہ مضمون سنتے ہوں گے یہ جو مذرگ ہیں یہ بالکل ایک سلسلہ تھا یا کم محرم کو یہ روایت ضرور پڑھی جاتی تھی جیسے محرم کا چاند نظر آتا رضا اپنے ہاتھوں سے کانین بچھاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے دریاں بچھاتے ہیں کوئی آگے کہتا مولا ہم بچھا دیتے ہیں رضا روکے کہتے تھے تمہیں کیا پتا اس پہ کس کس نے بیٹھنا ہے اللہ اکبر تمہیں کیا پتا زاکرِ حسین کی جو عزت مشہد کے سلطان نے بتائی ہے نا اللہ اکبر جیسے دیبل آتا رضا بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھتے آگے جا کے اسے گلے لگا کے کہتے تو میری دادی کا مددگار ہے تو دنیا کو حسین کے مرسیے سناتا ہے عزادارو ایک دفعہ دیبل جیسے امام کی خدمت میں آیا نا امام فرش عزا پہ بیٹھے ہیں سیاہ لباس پہنے روکے کہتے ہیں دیبل تُو نے میرے دادا حسین کا مرسیہ لکھا ہے اللہ اکبر جیسے حسین نے مرسیہ پڑھنے کی عزت بکشی ہے نا جو نوحہ خان ہے جو منکبد خان ہے وہ اپنے مقدر پہ رش کیا گرے حسین کے دہلیز پہ شکر کے سجدے کیا گرے کہ حسین نے منصب کے ساتھا کیا ہے دیبل روکے کہتا ہے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے محرم شروع ہو جائے اور میں حسین کا مرسیہ نہ کہوں حسین کے قوارس رزا کہتا ہے اچھا دیبل پھر تُو ممبر پہ جا مجھے دادا کا مرسیہ سنا دیبل کانپ کے کہتا ہے مولا آپ کہاں بیٹھیں گے رزا روکے کہتے ہیں تُو زاکر بن کے ممبر پہ بیٹھ میں حسین کا عزادار بن کے فرش پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے میرے دادا حسین کا مرسیہ سنا عزادار وہ جو دیبل نے مرسیہ رزا کی مجلس میں پڑھا تھا نا آج بھی عرب میں یقم محرم کے آغاز میں یہ مرسیہ پڑھا جاتا ہے اسی مرسیہ کا ترجمہ کیا تھا شہید موسن نکوی نے حماد اہل بیٹھ نے جس کا پہلا مصرہ یہ تھا موسن کو رلائے گا تالہو اکثر زہرا تیری کلیوں کا سہرا میں بکھر جانا عزادارو یہ مرسیہ دیبل نے پڑھا فاطمہ زہرا کے بچوں پہ سلام دیبل نے مرسیہ پڑھنا شروع کیا اس علی پہ سلام جسے مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا اس حسن پہ سلام جس کے جنازے میں تیر برسائے گئے اس حسین پہ سلام جسے کربلا میں تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا دیبل گیدہ اس سجاد پہ سلام جو غیرت کا خدا کے ماں اور بہنوں کے ساتھ بازاروں کے سفر کرتا رہا دیبل روگ گیدہ اس باگر علوم پہ سلام جو بابا کے ساتھ کم سنی میں قید گزارتا رہا دیبل گیدہ جاور صادق کی مظلومیت پہ سلام دیبل نے آخری مصرہ مرسیہ کا پڑھا دیکھ گئے گا اس امام منسا کازم جو بغداد کی قید میں شہید کر دیئے گئے یہ پڑھ گئے دیبل نے جس پہ مرسیہ لکھا تھا اس کاغذ کو لپیٹ دیا رزا روگ گئے گئے دیبل آگے پڑھنا دیبل طرف گئے گئے دیبل ہم نے آگے تو نہیں کہا مرسیہ یا امام نے اپنی جیب سے مرسیہ کے اگلے بند نکالے روگ گئے گئے لے آگے رزا لکھے لائے دیبل نے اگلا شیر پڑھا فاطمہ کے اس بیٹے پہ سلام جسے تو اس کی زمین پہ غربت کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا عزادار و دیبل تڑپ گیا کہتا مولا میری معرفت میں کمی ہے مولا یہ سیدہ کا کون سبیت ہے جو شہید کر دیا گیا ہے مولا روگ گئے دیبل ابھی شہید نہیں ہوا لیکن ان گریب غربت میں مارا جائے گا مولا وہ شہید کون سا ہے رزا لکھے گئے دیبل پہ چان وہ میں تیرا امام رزا ہوں جسے تو اس میں خربت کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا عزادار و جلدی نہ کیجئے گا جب اشارہ کروں تیاری بیشہ کر لے پھر مولا کا کابوت لے آئیے گا ابھی شہادت کے تو جملے پڑھنے عزادارو ادھر تین دفعہ دیبل نے یہ شیر پڑھا فاطمہ کے اس بیٹے رزا پہ سلام جسے تو اس میں شہید کر دیا جائے گا تیسری دفعہ شیر پڑھ کے دیبل نے اختتام کیا یا پردے سے ایک سفید بالوں والی قویز باہر آئی رو کے کہتیے دیبل پھر یہ شیر نہ پڑھنا تو نے شیر پڑھا ہے رزا کی بہنے زمین میں گر گئی میں نے گمال اور رزا کی بہنوں آپ نے صرف رزا کی شہادت کا سنا آپ سے برداشت نہیں ہوا میں قربان آلیہ اور سکینہ کے حسنے تھے جو سکینہ خنجر میں ہاتھ ڈال گے رو کے کہہ رہی تھی حیاء گھر میرا تین دن کا پیاسا بابا آج رکم الا سیدہ آج رکم الا زہرہ آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے خدا سادہ دعظام کا یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہر ماتمی کو کم کی مالکن اپنی دہلی سے خیرات ادا کرے کم کی مالکن آپ کا پرسہ قبول فرمائے باب الحوائد مولا موسیٰ قاسم آپ کا پرسہ قبول فرمائے مولا تقیی جواد اپنے بابا کا پرسہ قبول فرمائے آزادارو میرے مولا چلے نا جب دربار کی جانب رو کے کہا ابا سلت حربی مولا کا صحابی ہے نا رو کے کہا ابا سلت میں دربار جا رہا ہوں ابا سلت جب واپس ہوں نا اگر میرے سر کی دستار کے اوپر تجھے چادر نظر آئے نا پھر رضا سے کوئی سوال نہ کرنا آزادارو ابا سلت حربی کے دائجے رونے کے لیے آئے رضا کو ہوئی نہیں سکتا دریان کا وضو نہ ہو اگر تُو نے محسوس کر لیا کہ زہر کی شدت کیا تھی آزادارو ادھر میرے مولا دربار سے باہر آئے ابا سلت جب میں نے امامے کے اوپر چادر دیکھی میں نے سوال نہیں ہیا اتنے میں میں نے کیا دیکھا جہاں سے رضا قدم اٹھاتے تھے زمین کا وہ ٹکڑا رنگین ہو جاتا تھا رضا کے قدموں کی تلیوں نے پھٹنا شروع گیا روگے کا دادا حسن کا ورسہ دادا سجاد کا ورسہ آج رکو ملہ سیدہ آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے خدا آپ کا اور میرا شمار رضا کے زواروں اور ازاداروں میں فرمائے ازاداروں میرے مولا رضا جیسے اپنے حجرے میں آئے نا روکے کا ابا سلت حردی جاں میرے غلام ہر سماء کو لے آ جو آج بھی ظاہرین ہیں یہ مولا کے دو ہمراہ صحابی تھے خواجہ ابا سلت اور خواجہ مراج جسے کہتے ہیں حضرت حر سماء حضرت حر سماء کو لینے کے لیے ابا سلت گئے جب کچھ دیر ہوئی نا حر سماء کے دروازے پہ ابا سلت پہنچا حر سماء روتا ہوا گھر سے باہر آیا دونوں مولا کے صحابی ماتم گردے ہوئے امام کی خدمت میں آئے امام نے دیکھ گے گا آنے میں دیر کر دی دونوں نے ہاتھ باندھ گے گا ہاں مولا مولا باہر سخت طوفان ہے مولا باہر بجلی چمک رہی ہے مولا باہر بارش ہو رہی ہے امام رو گے گے شکر کرو گے تم مرد ہو شکر کرو گے تم مرد ہو پڑ گیا میں مسائم یار یہ سننا تھا یا دونوں نے رضا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے رو گے گے مولا کیا کوئی مستور سفر میں رضا نے کہاں کیا بتاؤں میری بہن فاطمہ اے معصومہ ساوا کے پہاڑ پتھروں پہ چل رہی ہے ادھر ہوا کا جھوکا آتا ہے چادر ہچ میں لگتی ہے نا رو گے گے دیے رضا میں تری محبت میں زخمی رضا میرے قدموں کی تلیاں پھڑ گئی ازادارو میرے مولا رضا نے کہاں کوئی جو مجھے پانی پھلائے یا صحابی دوڑتے ہوئے پانی لے کر آئے ازادارو پرسہ کیجئے گا جو حلقے کے ماتویہ وسینہ پیارا نہ کرے اسی جملے پہ میرے محلہ خریب الحربوں کا جنازہ آئے گا ازادارو ادھر پانی مانگا رضا نے صحابی دوڑتے ہوئے پانی کے جام لے کر آئے رضا کی نظر پڑی یا رضا کو اپنے جگر کا زخم بھول گیا رضا کو زہر کی شتت بھول گئی را گے گا میرے دادا حسینہ پر سلام صحابیوں نے کہا مالا کیا ہوا تڑب گے گا میں نے پانی مانگا تم جلدی سے جام بھر کے لے آئے حسین کا سلر پیاسا حسین کا خاضی پیاسا ازادارو لے آئے میرے مالا کا تھابوت ازادارو میرے مالا تکی نے بابا کا جنازہ تیار گیا میرے مالا غریب الغربہ کا جنازہ آ گیا جنازے کو کندھا بھی دیں پرسا بھی کریں دنیا کا دستور ہے کوئی کتنا غریب کیوں نہ ہو اگر اس کا جنازہ اٹھے تھے مسجد سے اعلان ہوتا ہے میں رضا کے جنازے کا اعلان کرنے لگے حضرت موسیٰ قاظم کے بیٹے کا جنازہ ناسوم کم کے بھائی کا جنازہ نشد کے سلطان کا جنازہ موسیٰ نشد کے سلطان کا جنازہ موسیٰ نشد کے سلطان کا جنازہ موسیٰ نشد کے سلطان کا جنازہ یاو سین یاو سین